قیامت سے پہلے مکہ اور مدینہ کی ویرانی کا تذکرہ سکی حدیث سے ثابت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صحابہ اکرام کو آپ نے بتایا کہ تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑو گے پھر آخری وقت میں ایسا اجاڑ بھی آبان ہوگا کہ وہاں ویشی جانور درندے اور چرندے بسنے لگیں گے اور قیامت کے قریب قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے مدینہ منورہ میں اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کے بجائے ساپ کے ساپ بہشی جانور پائی جائیں گے وہ پلٹ جائیں گے سنیہ تل ودا کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو ویشت کی وجہ سے یعنی قیامت قائم ہونے کی وجہ سے موں کے بلکر پڑیں گے تو گویا مدینہ کے غیر آباد ہونے کا تذکرہ بھی ہے اور اسے زیادہ حدیث میں مکہ کی ویرانی کا تذکرہ ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا یعنی کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو خانہ کعبہ کا حج کرے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا پہلے بھی کہ کس قدر دین سے دوری ہوگی اور شرق اور قفر ہوگا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنا لوگ چھوڑ دیں گے یعنی اللہ کا نام اللہ کا دین اللہ کی اقامات کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو بس پہ جب یہ نہیں رہ جائے گا تو پرحال جو عمر تواف کی بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے کہ دو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کو ڈھا دے گا یعنی اس قدر یہ اسلام کے خلاف اور اللہ کی اقامات کے خلاف ایک نفرت اور ایک بغابت ہوگی کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے میں بھی پھر کسی کو تردد نہیں ہوگا اور کوئی روکنے والا اس کو روکے گا بھی نہیں اور پھر کچھ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ پھر خانہ کعبہ کو آگ لگا دی جائے گی دبرانی کی حدیث میں شامرے کے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی نہیں آگ لگائی جائے گی ڈھایا جائے گا دیکھنے والے دیکھیں گے خاموش تماشا ہی بنیں گے کوئی ان کا ہاتھ نہیں رکے گا تو بس پھر قیامت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد اینڈ میں وہ حدیث میں ایک آگ کے نکلنے کا تذکر ہے اور یہ سب سے آخری علامت ہے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمزی کی حدیث ہے آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی صحابہ نے فرمایا کہ اس وقت ہم کیا کریں آپ امی اس کیلئے کیا حکم دیتے ہیں ہم نے فرمایا تم شام میرے حائش اختیار کرنا ہمیں کچھ اور حادیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آگ نکلنی ہے بلکل اینڈ میں یہ لوگوں کو میدان حشر یعنی شام کی طرف لوگوں کو ہاں کے لے جائے گی اللہم آنس وخشتی حشری